مثال چھدے ماتا کے بعد سمجھ اچھ آ جاوے ہووے نا قربانی دا دور جانور خریدنا ہووے بندہ ویندے جا کے جانور خرید دے قیمت ہے بندہ اس نو خرید سی اس تے خرچ کر سی کیوں جو راہ خدا اچھ دے منایں اگر سو دو سو چو دو ہزار ترہ ہزار قیمت زیادہ ہووے پھر بھی بندہ بھر سکدے آدھے کیوں جو میرا ایک خدا اچھ اس نو قربان کرنا ہے میں گھر نہیں رکھنا اچھ دا گوشت بھی تقسیم ہونا ہے میں فقرائی تقسیم کرنا ہے سیوان اس ہی جاتے آدھا خرچ انسان کردہ ہے جتنی ذہن اچھ قیمت ہووے آپ انداز اللہ دین کتنا پیارا ہی مولا حسین نوم جدہ کربلا ویکھیا نانا جو اکبر دی جوانی نال نہیں بچدا وات آدھے اباس دے بازو قربان کرنا ہے مرحبا شاہ اللہ دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو کتنی قیمت ہی دین دی جدہ ویکھیا نا اباس دے بازو انال نہیں بچدا وات بھین دی چادر مرحبا شاہ اللہ دنیا دا کوئی غم نہ ویکھے میں تا دعائی دے سکدا ازادانوں اتنا پیارا حسدین جدہ آخری بیل آئینہ مولا حسین ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے بارگاہ رب العزت اچھ فرمائنے ترقت الخلقہ ترن فی ہواک مالک تیری محبت اچھ میری سکینہ یتیم ہو گئی مرحبا شاہ اللہ دنیا دا کوئی غم نہ ویکھے اللہ اتنا آوازات رحم فرماوے عزت اللہ کتنا خرچ ہویا اسے دین دے خاطر رنیا نی علی دیا دیا ازادانوں ارمان اسے گلد ہے تیرے تو میرے وسط پابندی کوئی نہیں جس مقام تے دل آوے رو لینے نہ شب و روز دی پابندی ہے نہ اوقات دی پابندی رون دے تا اسی وسط ہاں صاف پترہ بھراما دی مرا کے علی دی دھی کربلا تو لے کے شام تک رو نہیں سکی مرحبا مرحبا شاہ اللہ دنیا دا کوئی غم نہ ویکھے ازادانوں سوال بندہ ہی کیا وجہ ہے جو علی دی دھی رو نہیں سکی علماء فرمیندن دو وجہ ہن ایک اے ہائی اس دی وجہ تو نہیں رون دی اگر میں رو پہ سکینہ نو چپ کون کرسی اگر میں رو پہی اصغر دی مانو چپ کون کرسی ازادانوں دو جی وجہ تیری ہائی بلند ہوسی توجہ چو بیٹھائیں اس وسط نئی رون دی جس جات روویا بھیرا دے کاتل نیزے مرے دے بھیرا دے کاتل تازیانے مرے دے اینا دے اینا دے اینا باگی دیا بھینا توڑے رو مندے ویلے موک گئے مرحبا مرحبا شاہ اللہ دنیا دا کوئی غم نہ ویکھے میں تا دعا ہی دے سکدا عزت علیہ ود کنا رون دی بھی ہائی اس ویلے رون دی ہائی جنہ بھیرا دا کاتل وے کھڑا لہ کوئی نہ ہوئے اد رات دا ویلے ہوئے تو ویڈ کر کیا کیا حسین جتنا غریبہ میں بھیڑ اتنا روح نہیں سکی مرحبا شاہ اللہ دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو عزت علیہ ود کنا رونیا بھی ہن علی دیا دیا تاریخ نے لکھا ترے موکے ایسے این جتھے رج رونیا علی دیا دیا کیڑے موکے پہلا موکہ او ہائی جدہ ہوئین نہ کہنا رہا آدن سجاد بچڑا اس ویلے شام چناوے سا جب تک بھیرا دی ازاداری نہ کرا اس کمین نو آکھ میں بھیرا نو رج کے روح نہیں سکی ایک مکان خالی کراوے میں ترے دہڑے تائیں بھیرا دی ازاداری کرے سا ازاداروش پاتے شام بی بی نے ترے دہڑے شام اچھ بھیرا دی ازاداری راج رونیا علی دیا 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 جدہ کافلہ ٹرین شام چو شام دے باروں آکے کافلہ رکے سجاد مولا دی اواز آئیے بھوپی اممہ دو رستے مدینے ویندن ایک رستہ سدہ مدینے ویندن دوسرا رستہ کربلاتو مدینے بھوپی اممہ کےڑے رستے مجڑے ازاداروش روکے آدین سجاد بچڑا اس رستے ویند جتے کربلہ آوے جدہ میں کربلہ چوٹوری ہم لاشا دھوبتے آئین میں ویکھا تا سہی کہیں دفنائین جا کوئی نا مرحبا مرحبا شاء اللہ دنیا دا کوئی غم نہ ویکھیں اللہ تیری عبادت قبول کرے ازاداروش دوجہ مقام کےڑا جتے رجرنیا تاریخہ دیئے وی سفر جدہ بھیرا دی نگری چاہیا رجرنیا علی دیا دھییا ہر ماں ویند کی تے ہر بھین ویند کی تے بڑے دکھے ویند تاریخہ دیئے ترے دہاڑے تائیں کافلہ رکھا رہی ہے سجاد مولا ڈٹھا ہے اگر ہور رخصہ میری کوئی مستور مر ویسی پھپی اما وطن ٹر دیا رو کے آدین دل چاہدہا جو بھیرا دی نگری چراج رو لمہا سجاد مولا دی رت و دیئے رو کے آدین پھپی اما میں ویدہ پیاں اگر رکاں کوئی مستور مر ویسی وطن تیاری ازادارو تھوڑیج بھی ظاہر حسین میں بھی زیارت تو مشرف ہویاں دعا کرنا مالک وط ساریاں نو لے جاوے جدہ بندہ کربلا ویندے نا وط جب تک میں اپنی اکھا نال ڈٹھا ہے ایک دہاڑا بندہ گزارے دو دہاڑے گزارے ترے دہاڑے گزارے جدہ کربلا چو بندہ وطنہ لے پاس سے ٹردے نا جب تک مولا حسین دا گمبت نظر آندہ روے بندہ وال وال کے دے دائت رون دائے سار سلام کر کے ہاتھ سار تے رکھا دے مولا ہو سکدہ وط آمن ہوئے ساٹھا چھکڑی سلام میں آدھا جدہ کربلا چو کافلا ٹورا ہو سی اجڑیاں بھینہ اٹھ دی کند تے جب تک بھیرا دی نگری نظر آندی رہی ہو سی وال وال کے ویدیوں حسین وین کر کے آدھیوں حسین حسین ویر بھینہ دا آخری سلام ہوئی ہو سکدہ وط کربلا آمن ہوئے یا کوئی نہ لگ گئے بشیر بن جزلم ہر انو بلا کیا دن بشیر ون جا مدینہ اعلان کر جو مدینہ دے باہر مدینہ دے سردار اجڑ کے والا ہے ازا دروں بشیر اعلان کیتا ہے آدھا ودھا یا اہل یسرب لا مکاملہ کوم او مدینہ دے لوگوں مدینہ وسن دے قابل نہیں مدینہ دے باہر مدینہ دے سردار اجڑ کے والا ہے آب دے میرے اعلان کرن دی دے رہے مرد دوڑیں مستورات دوڑیاں بال دوڑیں جدہ میں واپس آیا منظر کےڑائی سجاد کول مردہ درشائی آلیہ سین کول پردہ دارہ درشائی اس رنگ چہنٹوریاں علیدیاں دھییاں سیو مقاتلہ دن جدہ نانے دنگری تے دید پہینا بڑے دکھے وین کیتے پہلا وین جناب ام کلسوم کیتے وین کر گیا دن مدینہ تجھتے ناولا تکبلینا نانے نشار سانو قبول نہ کریں فبلہ سرات فلہ زان جنا بی بی آدھ آئیں جدہ تیرے چو گیا سے سڑ نال اکبر آئی جدہ گیا سے اب بہا سائی فلند زارہ موجود ہے رو کے آدھے نون بڑیاں تبدیلیاں آگئیں اکبر کربلا سم گئے قاسم سم گئے اب بہا سم گئے ازادہ راؤں دو جوین کر گیا دنانے دا مدینہ سانو قبول نہ کریں جدہ گیا میرے کول چادر تطہیر آئی آج تھوڑی جی مدد باد ولیاں چادر لٹا کے ولیاں بی بی آدھے قیدہ نبا کے ولیاں ازادہ راؤں دو جوین جنابِ فاطمہِ گبرا کی تے نانے دے روزے تے آئے ہسین میری بیت کی تیویاں بھیڑنا چگلے نہ رولنیاں ازادہ روان دے نانا دو جا ارمان نہیں بھلدا اصا تے جے محمد دیاں دیاں سے نانا ابو صفیان دیاں نوات دیاں محلہ چا سمدیاں آئے نا نانا سا مٹیاں تے سمدیاں سے اصا زندہ نا چا مرحبا شاء اللہ دنیا دا کوئی غم نہ بکھے ازادہ راؤں آخری جملہ تے پہنچ گیاں تری جوین کی تیالیاں سین ازادہ راؤں تری خا دیئے جدہ نانے دے روزے تے آئیے شام دے سفران دی تھکی ہوئی سین دو میں آتھ نانے دے روزے دے دروازے تے رکھے نا وین کر کے آدھے نانا اجڑی دھی دا سلام ہوئی میں حسین مرا کے والایاں میں قیدہ نبھا کے والایاں نانا میں باگی دی بھین سدینی ریاں ازادہ راؤں دکھ بھرے تے یا جملے نا جدہ شام دے سفران دی سین وین کر کر کے تھک گئے نا تری خا دیئے نانے دی سیران دی آلے پاسے خجور دہ درخت آئی میری آقا زادی پیشانی لائے میں تو آڈے کو لبوش دا جدہ بدہ تھک بنجے کانڈ دا سارا لیندہ کیڑی وجائی جو پیشانی لائینا کربلا تو لے کے شام تک تازیاں نے مرے دے آئینا نے دے مرے دے آئینا دے آئینا باگی دیاں بھینہ آگئی آئینا مرے دے آئینا مرے دے آئینا